کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يکلف اللہ نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعليها مکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطعنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفو اننا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علا القوم الكافرین صدق اللہ العظيم ناظرین آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما اے ہمارے رب اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا اے ہمارے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما تو ہمارا مالک ہے پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما کیونکہ ہماری امت سے پہلے امتوں پر احکام کافی سخت تھے بنی اسرائیل پر کئی احکام ہم سے زیادہ سخت ہیں جیسا کہ اگر کسی کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تو پاک کرنے کا طریقہ ایسے آسان نہ تھا جیسا کہ ہماری شریعت میں ہیں جس طرح ہم پر زکاة دینے کے لیے مال کا صرف اور صرف ڈھائی فیصد یعنی چالیسوں حصہ دینا فرض ہے بنی اسرائیل پر پچیس فیصد یعنی چوتھائی حصہ تھا ہم لاکھ میں پچیس سو روپے زکاة دیتے ہیں مگر وہ لاکھ میں پچیس ہزار زکاة دیتے تھے اگر ہم تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ پہلے اسلام میں ان چیزوں پر پکڑ تھی مگر پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی امت پر رحم فرماتے ہوئے آسانی آتا فرمائیں اس پر میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب اللہ ہی کا ہے اور جو کچھ تمہارے دل میں ہیں اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا جب یہ آیت کریمہ صحابہ کرام نے سنی تو یہ بات ان کو مشکل لگی لہٰذا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دو زانوں بیٹھ کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان عامال کا مکلف کیا گیا ہے جن کی ہم طاقت رکھتے ہیں جیسے نماز جہاد روزہ اور صدقہ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم پچھلی امتوں کی طرح کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سنا اور نا فرمانی کی بلکہ یوں کہو کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہم نے تیری ہی طرف لوٹنا ہے صحابہ اکرام کہنے لگے ہم نے سنا اور اطاعت کی اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہم نے تیری طرف ہی لوٹنا ہے جب صحابہ اکرام کہہ چکے اور زبان سے تسلیم کر چکے تو اس کے فوراں بعد اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربیہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولی لا نفرق بین احد من رسولی وقالو سمعنا وعطعنا غفرانک ربنا وعلیق المصیر یعنی رسول اس پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا اور مسلمان بھی سب اللہ پر اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہم نے سنا اور مانا ہم پر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے جب صحابہ اکرام کہہ چکے تو اللہ پاک نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اختعنا اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے اے ہمارے رب اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما اہل ایمان کی اس دعا پر رب تعالی نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا ربنا ولا تحمل علینا اسراں کما حملتہو علیلذین من قبلینا اے ہمارے رب اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا پھر اللہ عزوجل نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی اے ہمارے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں پھر اللہ پاک نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا وَعْفُ أَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما تُو ہمارا مالک ہے پھر کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما پھر اللہ پاک نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا اس حدیث پاک میں بھی ہمارے سامنے آیا کہ آسانی اس لیے ملی کہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں معاملہ لے کر گئے تھے جہاں سے بھی مرضی گوھر کر لیں نتیجہ یہی سامنے آئے گا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پر یہ آسانیاں رکھی ہیں تو آئیے پھر آخر میں اس نعمت کے حاصل ہو جانے کا اعتراف کرتے ہیں اور اعتراف کے طور پر ایک بار پھر یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اے ہمارے رب اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا اے ہمارے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں اور ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما تو ہمارا مالک ہے پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما ناظرین اس دعا کو یاد کریں اس دعا کو اپنی دعاوں کا حصہ بنائیں اللہ پاک نے چاہا تو اس کی بہت برکتیں ملیں گی اور بڑا فائدہ ہوگا ناظرین یہاں پر ہمارے پرگرام کا وقت اختتام کو پہنچا آپ سے ملاقات ہوگی کل مغرب کی ازان کے بعد دوبارہ اپنا بہت خیال رکھے گا کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں